ویلکم تو ویب لائن مجھے چھانے دو مجھے ایسا قید کر کے مت رکھو وہ فوکس فیری کہتی ہے کہ تمہاری آتما کے اندر مجھے ایک چھوٹے بچے کی آتما کیوں دکھائی دے رہی ہے یہ بہت ہی زیادہ عجیب ہے پر پھر تھوڑی در کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہاری آتما کو کھانا ہے تاکہ میں اپنے سپریچل پاور کو بڑھا سکو پر تبیہی لیورین نسیانیو اور نیتھر کینگ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک آ جاتے ہیں اب نیتھر کینگ فوکس فیری سے لڑ رہا تھا فوکس فیری نیتھر کینگ کی پاور کو دے کر کہتی ہے کہ تم کون ہو نیتھر کینگ کہتا ہے کہ تمہیں کیا چھاننا ہے اگر چھان چھاؤگی تو زندگی چھینے لائک نہیں رہوگی زیادیوں موقع کا فائدہ اٹھا کر اس فوکس فیری کے اوپر کچھ تالیسمان چپکا دیتی ہے تو وہ فوکس فیری کہتی ہے کہ پاگل لڑکی یہ تو نے کیا کیا تب ہی کسی کی تلوار آتی ہے اور وہ فوکس فیری کو لگ جاتی ہے اس تلوار کو لگنے کے بعد فوکس فیری اپنے ریال فارم میں آجاتی ہے کوئی چلاتا ہے کہ شاویو تو زیانیو پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے وہ تھے چنگیون اور اینین چنگیون کہتا ہے کہ شاویو تم ٹھیک ہو زیانیو تو چنگیون کو دیکھ کر شوق تھی پھر وہ لیورین سے پوچھتی ہے کہ اس کو یہاں پر کس نے بلایا لیورین کہتا ہے کہ میں نے تو بس اسے پوچھا تھا کہ نیتھر کنگ اور تمہارے بیچ میں کیا چل رہا تھا میں بس جھاننا چاہتا تھا پر مجھے کیا پتا تھا کہ چنگیون اس بات کو اتنا سیریس لی لے لے گا چنگیون کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر فوکس فیری کو پکڑنے کے لیے ماسٹر نے بھیجھا ہے زیانیو کے ساتھ اینین اور چنگیون باتیں کرنے لگتے ہیں تو لیورین کہتا ہے کہ دیکھو میں بھی یہاں پر ہوں کوئی مجھ پر تو دھیان دے دو انین کہتی ہے کہ کیسے ہو ہمارے جونئر چنگیون نیتھر کنگ کی اور دیکھ کر کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو زیانیو کہتی ہے کہ یہ لمبی کہانی ہے انین کہتی ہے کہ شاویو تم کیا پھر سے نیتھر کنگ کے معاملے میں پڑ گئی کہ تم بھول گئی ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا زیانیو کہتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں بھولی ہوں انین کہتی ہے کہ بھولنا بھی مت کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا نیتھر کنگ کہتا ہے کہ چپ رہو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا نیتھر کنگ آگے بڑھ رہا تھا تو چنگیون انین کو بچا لیتا ہے چنگیون کہتا ہے کہ تم تھوڑے نورمل رہو تو نیتھر کنگ کہتا ہے کہ تم بھی اپنی سبان سنبھال کر بات کرو چنگیون کہتا ہے کہ تم نے میرا دل واپس لوٹا دیا اس لیے تھینکیو یہ سن کر زیانیو سوچتی ہے کہ چنگیون کو کیا نہیں پتا ہے کہ اس کے شریر کے اندر میرا دل ہے اینین کے ایکسپریشن کو دیکھ زیانیو سمجھ جاتی ہے کہ چنگیون کو کچھ بھی نہیں پتا نیترکن کہتا ہے کہ تو چنگیون اسے کہتا ہے کہ میں آشا رکھتا ہوں کہ تم آگے سے شافیو کو فولو نہیں کروگے کیونکہ ہیومن اور آتما دونوں کی ہی راستے الگ الگ ہوتے ہیں تو نیترکن کہتا ہے کہ مجھے تو ایسا نہیں لگتا زیانیو اور میرا راستہ ایک ہی ہے زیانیو کہتی ہے کہ شاوشو کہاں ہے تو شاوشو کہتی ہے کہ میں یہاں پر ہوں زیانیو کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا تو شاوشو کہتی ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں زیانیو کہتی ہے کہ کاؤلین کو جلدی ہی اب سسا ملنے والی ہے اس کا بھانڈا سب کے سامنے فوٹ گیا ہے شاو شاو کہتی ہے کہ یہاں سے چھانے سے پہلے مجھے اپنی ماں کو دیکھنا ہے اس سے مجھے ملنا ہے تو یہ لوگ اسے اس کے گھر لے چھاتے ہیں شاو شاو کی ماں رو رہی تھی شاو شاو کی فوٹو کو دیکھ کر شاو شاو وہاں آتی ہے اور اپنی ماں پر غصہ کرنے لگتی ہے کہ تم ہمیشہ ہی پیسوں کے لیے مجھے تنگ کرتی رہتی تھی اوپر سے جب میرا بھائی مرا تو تم نے میرا سیکریفائس کرنے کی سوچی ان کو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ شاو شاو کو اچانک سے یہ کیا ہو گیا شاو شاو بہت ہی زیادہ غصے میں تھی وہ غصے کے قارن ایک وائٹ ایویل سپیرٹ بن جاتی ہے اور اپنی ماں پر حملہ کر دیتی ہے یہ دیکھ کر یہ سبھی لوگ شاو شاو کو روکنے کے لیے آتے ہیں شاو شاو کی آتماں گائب ہوشاتی ہے تو چنگیون کہتا ہے کہ شاو شاو کی زندگی میں پہلے سے ہی یہ لکھا تھا باکی فو مرنے کے بعد ایک وائٹ ایویل سپیرٹ بنے گی اس کا نصیب پہلے سے ہی لکھا جا چکا تھا اسے کوئی نہیں بدل سکتا زیانیو کہتی ہے کہ یعنی کی میری بھوتیا زندگی وہ بھی میرا نصیب تھا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے اب میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے تو میں شاو شاو کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی ہم جیسے لوگ اگر چاہے تو اپنا بھاگیاں بدل سکتے ہیں نیتر کنگ زیانیو کی اور دیکھتا ہے زیانیو شاو شاو کو روپنے کے لئے چھا رہی تھی تو نیتر کنگ کہتا ہے کہ میں چھاتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ ضرورت نہیں ہے میں یہ کام اکیلی خود کر لوں گی تو نیتر کنگ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہم لوگ ساتھ میں چھاتے ہیں بہت چانے کے بعد نیتر کنگ شاو شاو کی آتما سے خود اکیلے لڑ رہا تھا ان دونوں کی فائٹنگ کو دیکھ کر چنگیون سوچتا ہے کہ نیتر کنگ کی پاور اتنی کمزور کیوں ہے شاو شاو نیتر کنگ پروار کر رہی تھی تو زیانیو بھی یہ بات نوٹس کر لیتی ہے کہ یوان کی پاور تھوڑی کم ہے وہ دیرے دیرے کمزور پڑتا جا رہا ہے تو زیانیو اس کی مدد کرنے کے لئے کچھ تالیسمان فیکتی ہے وہ سوچتی ہے کہ نیتر کنگ کو آج تک میں نے اتنا پاور لیس کبھی نہیں دیکھا اس کے ساتھ ایسا بھی کیا ہوا ہوگا پر پھر وہ سوچتی ہے کہ میں اس کی پروہ کیوں کر رہی ہوں سو یہ والا چپٹر ہوتا ہے یہیں پر ہی ختم لائک شیئر سبسکرائب کمنٹ کیے بینہ مت جانا اوکے